جب مصرات ہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے جردہ ہماری قدیس دیو بھی کہتے ہیں مجھ سے اہل یہ بطر ہے ہمارا تمہارا نہیں ایرائی اتحاس ہے خوملت ایرائی امارہ مکتی سادی مجیب صاحب اگر کے ساتھ کہ ہوا کبھرک گلوز اب انکتے ہیں خد رکھرک تشریع ہوا اور اپنے والے ہنال خطاب کے ساتھ اس جلسے کے دعا فرمو دیں اگرد مکتی سادی مجیب صاحب دگوہ کے خود کے ذنے تھے تھا لیکن میں بچ بچام کے کنارے پر آ گیا مجھ سے دلانے والے پہ کریں عمرے نکل گئی لیکن میں تلے ایک اشارے پہ آ گیا حضرت مطیس سعادم نجید سعادم محبت شرک ستاعت قصادم مطر الحمدللہ خوب انفص配ن سلامون سنئت اعمالنا من يده لاب Therapy ضَللل ومن يغلب ت Лю فرا هدئ لنا ونشهد ان لا آلنا بلгорم و رحمه لا شریک لنا ونشهد ان سيدلا ونبینا و حبيبا و شخرا و سندنا ومن ملعا وردہ ملعا ورسول صلی اللہ علیہ وردہ 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 ورسول وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما مر فاعزو اللہ من الشقہ الرجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعندہ وردہ فلی توکل الی مؤمنون سبط اللہ ملعا وردہ اقلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویید وطورتا او کبا قدره صلاة وصلت سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ نظیم و بحمده يستغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب مصلي علیہ سلیدہ محمد یا رب صلی علیہ وسلم بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم سما گو ماں ساب کیا جانے کس میں کتنا ساب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے خلا لے اے میرے مولہ مولا ہے میرے مولا مولا ہے میرے مولا آئی فرس خودواہ جس گھاں بڑھایا بھریں فرس خودواہ جس گھاں بڑھایا پیسی سمی بنائی چاہا سوا بنائی سمیری مولاد مولاد سمیری مولاد سمیری مولاد مولاد سمیری مولاد مچھلی بنائی چاہا سوا بنائی مچھلی کے تیرے کو مچھلی کے تیرے کو مچھلی کے تیرے کو مچھلی رہا بنائی سمیری مولاد مولاد اے میری مولاد سمیری مولاد سمیری مولاد یہ جلسہ نہیں کلکل اس طرح دہا ہے لوگ تھلنے کا ناکہ نہیں لیے رہے ہیں بڑے بڑے مزرے پر پمچھل ہوگئے ہیں خیر اللہ آپ نے جلسے کو آپ نے نکال دیا اللہ آپ نے مصیبت سے نکال دیا جلسے کو آپ نے زندہ دیا اللہ آپ نے زندہ دیا سنیں گے کم سب جھیں گے کم سنیں گے زیادہ ہاتھ بڑی سنیں گے کم سنیں گے ہاتھ بڑے دنیا جیسے سوالوں سے پہل سے ہو رہا ہے مہت بڑا مجھا ہے کھچا کر دیا رہا ہے دل سے دوارے کرتی ہے اللہ دل کی برات پوری فرمائے سب سے زیادہ مہربان اس دنیا میں کون ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے سب سے زیادہ جلدی میں مات کون کرتا ہے اس دنیا میں یہ میرا پہلا سوال ہے ماردار سوال کا سخی اس دنیا میں سارے ماردار سوال کر کے سخی کون ہے اس کی سخاوت کیا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے مان بچائیں گے سر چکل درے گارے بھائی اچھا اللہ ہوں کھائیں گے کھلائیں گے بھائی اچھا اللہ بھائی اچھا اللہ جلسہ دوارے کہ مردار سوال کی دستار پہ ہم ایسی ماں باپ اپنے بچے کو آتے ہیں دوسرے کے بچے کو آتے ہیں اللہ اٹھارا حضار موک موک کرانا ہے ماں باپ صرف اگر کے قطاع رہا ہے ماں باپ اپنے بچے کو آتے ہیں جب تک وہ بچہ ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہی پالتے ہیں لیکن بڑا سب کو آتا ہے ہمیشہ سے پالتا ہے اور قیابر تک پالے پالے گا ماں اپنے بچے بچے کو انشکتی ہیں باپ تاہرانے رکھتا ہے بیٹے کا سہارہ لینا پڑتا ہے لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت رہی ہے میں نے اتدھار اپنے بخلوق کو پالے آئے ماں باپ سے پڑھ کر کے خدا بہر باندھے دوسرا سوال تھا ماں باپ سے جاتا چلدی میں معاف کرنے والا کون ہے ماں باپ جلدی معاف کرتے ماں ناراض ہے بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے لیکن بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی یہ کوئی تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا آئے کیا کرے جائے ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے دیکھا روڑا روڑا آیا پاہ پکل لیا سر پر ہاتھ رکھ کر کے ماں بھی معاف کر دیتی ہے باپ بھی معاف کر دیتا ہے لیکن اس سے زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے خدا معاف کرتا ہے مو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پیر پکرنے کی بھی حبت نہیں کلکہ آیا ہویا خدا معاف کر دیتا ہے تیسرہ سوال اور آخری سوال کا دنیا کے سارے مانداروں سے بھرکتی ہے اگر کلی مہرمان ہے تو خدا ہے ماندار کے پاس آپ جائیں گے کھولا مانگیں گے ناراض ہو جائے گا زیادہ مانگیں گے ناراض ہو جائے گا ماربار جائیں گے ناراض ہو جائے گا دیکھ کر کے آپ دے گا یہ اپنا ہے یا پر آیا ہے مخالف میں معاف کر دیتا ہے خدا سب کو دیتا ہے ماربار دیتا ہے چورا بھی دیتا ہے زیادہ بھی دیتا ہے اور اپنا اسے زیادہ خیل سے دیتا ہے سب کو قتل مہرمان دیتا نہیں ہو سکتا کرو یا تو وعدہ جو حب سے کیا تھا اسے اپنا معبول سب نے کہا تھا مگر اگر دنیا میں بھولا انسان نہ کچھ یاد سکو رہا ہے بیو ہمارا محبت سچ نہیں کہنے پاسی یاد میری پیارے بھائی اس میں پیانا اس کا بلائے انسان ہے احسان اس کا انشاءاللہ جماع سے نماشی میرے گی ہر دن سنیچا 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 بہت دیسی کے ساتھ چل سکتا کہا ہے تھوڑا سے جلسات بڑا کیا گیا ہے جلدی سے نکل گائے گا لے کر کیا ہوگا کبھی بھی تکیہ سنیچا سوچیے گا اسلام کا تین احسانات کے اوپر ہے اسلام سے پہلے آپ کے بار کے پسیل تھے اللہ نے اسلام دیا اسلام کے پارا خدا کے دوست ہوگئے پہلائے سے اسلام لانے سے پہلے آپ جہنمی دے چھکانہ آپ کا جہنمم اسلام دانے کے بار اللہ نے آپ کے آپ کو جنتی بنا دیا جہنمی نہیں رہیا چھکانہ آپ کا آپ کی جنت ہوگئی اسلام کا بھوسرا احسان تین احسان اسلام کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں آپ کو تلمہ نصیب ہو اسلام کا تین احسان ہے اسلام کتنا بڑا مزہ ہے سن کر کہہ رہو گی اسلام ہی ایورٹ کتے اتنا بڑا مجمع آمیر حریف سکتا ایک جگہ جبا ہوگیا اس میں کوئی بڑا نہیں اس میں کوئی چھوکا نہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا دستارپنلی کا جلسہ ہوا بچے اس لیے میں چھہتا 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 شاہستک آئے آئے دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جس کا حافی بن جلائے صرف اسلام ہے جس کا حافی بہت ہی موجود ہے اور جلسے نکر نے بچوں نے دستارپنل کے ثابت کیا انہیں سینے نکران آج بھی مہدی ہو جائے اسلام کتنا بڑا مذہب ہے آپ سے بتانے کے لئے جا رہا ہوں شہید پہخون ایک رکھ اور علاوہ کی روشنائی ایک رکھ شہید کے خون سے پڑھ کر کیا بھی عالم کی روشنائی ہے کیوں شہید کسی کو مارتا ہے اور کوئی مرتا ہے لیکن عالم اپنے کو بھی زندہ رکھتا ہے جس کو وہ علم دیکھا ہے اور اس کو بھی زندہ رکھتا ہے اس لئے شہید سے بھی بڑا رکھتا ہے عالم دیکھا ہے آپ نے زندہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے مجھول ہیں آپ اپنے تلکی حضرت یہاں سے لے کر کے جائے انشاءاللہ کے برسے میں ہمارا بچہ بھی ہاں کی زندہ رکھتے ہیں کیسے بنے گا یہ راستہ میں آپ کو بتا دے گئے جا رہا ہوں جس ملک میں آپ رکھتے ہیں یہ ہندوستان ہے اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا آپ کو سن کر کہہ رکھو گی مکہ مدینہ میں بات میں آیا اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا وہ ایسے آدم علیہ السلام جنگوں میں تھے جب اللہ نے جنت سے زمین پر بتارنے کا فیصلہ کیا وہ ہندوستان میں بتارا کہیں اور نہیں بتارا اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے آیا آپ کو سن کر کے تاجیب ہوگا تکتیل مضبوط ہوگا اسلام کتنی بڑی دورت ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں perch away پہلے ہندوستان میں اسلام کیسے آیا جراز آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں ہندوستان میں اسلامی حکومت کیسے آئی مسلمان کی حکومت کیسے آئی جراز آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں سلام دیر حندوستان کے یہ سوا اس کے بادشاہ نے مسلمانوں سے پوچھا تم اچھی دیادت کرتے ہو کسی کو دوبھا نہیں بیتے ہو کسی سے دوبھا نہیں دھتے ہو تیزارت کرتے ہو ان کو مار کا لالہ چلی ہے دوسرے پنکہ پوچھاتے ہو اپنا نسان کر لیتے ہو آخر تم کون ہو ایسے انسان ہو تو کہاں ہم مسلمان ہیں اسلام کی دعوت تمہیں ملی ہے اسلام نے سکھایا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دانا ہوئے کسی سے دھوکہ نہیں کھانا ہے اس لیے سچی تجارت کرتا ہو تو باکشاہ نے کہاں کہ اسلام کو بھی سلام کرتا ہو تمہیں بھی سلام کرتا ہو تم کلمت ہو ہم مسلمان ہوں اسلام آیا آدم کے ذریعے اسلام کا بھائی آدم کے زمانے میں آیا آدم کی اللہ دھم ہے اس وقت سے ہندوستان میں آیا ہے ہم مرتے ہیں ہماری کبر یہاں ہوگی ہے اور ہمارا یہ تلقیل ہے اللہ پر حروسہ آئے کہ جب حشب آئی ہوگی تو ہم ہندوستان سے اٹھ کر کے اگلائے یہاں جمع ہوں گے یہ ملکہ کس کا ہے ہندوستان یہ ملکہ کس کا ہے ہندوہ کا ہے کہ مسلمانوں کا ہے مکمل مسلمانوں کا ملکہ نہیں ہے مکمل حبدوں کا ملکہ نہیں ہے بلکہ یہ دارالالامن ہے ہندو مسلمان جو وہ کا ملکہ ہے انشاءاللہ یہ بھائی ان کے ساتھ رہنا ہے ہم یا کرائے دار نہیں ہے مالک ہے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارا ملک ہے انشاءاللہ آدماری ہے انشاءاللہ دوسرے 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 داریں گے کہ کرائے دار کو نہیں گھاٹ جائیں ربیان تکیل جب بلے سنتاں کو ہوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی دردن ہماری اکتی ہے جب بلے سنتاں کو ہوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی دردن ہماری اکتی ہے جب بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہلے پتت یہ بطر ہے ہمارا تمہارا نہیں میرا اتحاس ہے وہ ملک رہا تو ابھی تک دنیا میں پیچھرا ہوا تو نہیں ساکھ انشاءاللہ اپنا کبھی اپنا کبھی اپنے آئین پر زدہ جاکی میرے ہو پتت بنے غیبوں آپ میرے پتن ہوں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے براہ مہربانی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائب کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ